توازن میں ادائیگی اور زخائر مستحکم رکھنے کے لیے آئی ایم ایف پروگرام میں جانا ہوگا حکومت کو بجلی اور گیاس کی قیمتوں میں اضافے کے مزید سخت فیصلے کرنا ہوں گے بیرونی مالیاتی خطرات سے نمٹنے معاشی صلحات پر پیش رفت اور سخت مونٹری پالیسی کی ضرورت ہوگی خسارے کا شکار سرکاری اداروں میں صلاحات کرنا ہوں گی محولیاتی تبدیلیوں کا مقابلہ کرنے کے اقدامات کرنا ہوں گے آئی ایم ایف کا موجود قرش پروگرام بھی مکمل کرنا ہوگا آئی ایم ایف کا قلیل مدتی قرش پروگرام اپریل میں ختم ہوگا قلیل مدتی پروگرام کے تحت دوسرا جائزہ مذاکرات ابھی ہونا باقی ہے آئی ایم ایف کے ساتھ دوسرے جائزہ مذاکرات روامہ ہونے کا امکان ہے موجودہ قرش پروگرام کے تحت پاکستان کو تقریباً ایک ارب بیس کروڑ ڈالرز ملنا باقی ہے